بھی تیمور آپ کو اور شرام جو آپ پہلے ہیلپ منسٹر تھے آپ سب کو سب کو مبارک آج دیتا ہوں مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ ایک تو جب ہاسپیٹل کے اندر اس کی جو بیسمنٹ کے اندر میں گھسا تو ایک نظر آیا کہ صرف ایک روٹین کا کام نہیں بلکہ ایک جنون سے کام کیا گیا ایک پیشن سے کام کیا گیا وہ نظر آ جاتا ہے ایک ہاسپیٹل جس کے اندر صفائی ہو جس کی اپیرنس اچھی ہو وہ بلڈنگ تو ایک ایسپیکٹ ہے ہاسپیٹل کا لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اس بلڈنگ میں جان ڈالتے ہیں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف ان کے پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے جب وہ ایک اچھی بلڈنگ دیکھتے ہیں صفائی دیکھتے ہیں اور پھر وہ ہاسپیٹل اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اچھے ڈاکٹرز کو اور میڈیکل ورکرز کو اٹریکٹ کرتا ہے جب وہ ایک اچھی انوائرمنٹ دیکھتے ہیں ہماری کامیابی شاکت خانم میں سب سے بڑی یہ تھی کیونکہ وہ ایک تو سپیشلس کینسر ہاسپیٹل تھا سپیشلس کینسر ہاسپیٹل میں سپیشلسٹ کو زیادہ تر ملک سے باہر سے اٹریکٹ کرنا پڑا تھا تو ملک سے اندر تو پھر بھی آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کو اور نیرسز کو لیکن جب آپ باہر سے اٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ ان کو فسیلٹی دینی پڑتی ہے جن کی ان کو عادت ہوتی ہے باہر تو وہ جب دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہمارے گورنمنٹ ہاسپیل میں زیادہ تر حال ہے تو وہ پھر زیادہ تر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے لوگ جذبے سے آتے ہیں پاکستان میں کام کرنے کے لیے لیکن جب وہ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے تھے تو شاکت خانم میں ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ پہلے انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جو سپیشلسٹ ہیں ان کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے تو وہ تو اگر آپ نے وہ ان کو فسیلٹیز نہ دی وہ نہیں آئیں گے تو ہماری کامیابی یہ تھی کہ ہم نے اپنی جو ان کو انوائرمنٹ دی جو سسٹمز دیے جو صفائی دی شاکت خانم میں اس کی وجہ سے ہمارے پاس آٹسٹینڈنگ دنیا سے ڈاکٹرز آئے پاکستانی آئے لیکن باہر سے آئے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ اب میں یہ ضرور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ شاکت خانم جو ابھی ہمارا سیٹیفیکیشن ہوئی ہے ایک باہر ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل وہ ہسپیٹلز کو گریڈ کرتا ہے ان کو سیٹیفائی کرتا ہے تو جو بھی لیٹسٹ ہماری سیٹیفیکیشن ہوئی ہے شاکت خانم لاہور کی اس میں دنیا میں جو پچاس ٹاپ ہسپیٹلز ہیں اس لیٹسٹ جو انہوں نے کرائٹیرین سیٹ کیا ہوا ہے اس کے مطابق شاکت خانم ان دنیا میں پچاس ہسپیٹلز میں سے ہے جو کہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اب تیمور آپ نے بڑا زبردست پریزنٹیشن کی لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاؤں آپ جب پریزنٹیشن کر رہے ہوتا ہے نا مسئلہ آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو نوے فیصد لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں جیسی آپ انگریزی میں جاتے ہیں تو وہ ڈراب کر کے دس پسند رہ جاتے ہیں یعنی وہ بچارے سارے بیٹھے ہوتے ہیں میں امیجن کر رہا ہوں وہ ٹی وی میں بیٹھے ہوئے آپ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بڑا انجوائی کر رہے ہیں ایک دم آپ انگریزی میں گئے دس نوے فیصد آپ نے ان کو بلانک آؤٹ کر دیا سنسر کر دیا ان کو تو پلیز یہ کوشش کریں کہ اپنی جب آپ فیصلہ کر لینا یا تو آپ اوپر سے پانچ دس پسند سے بات کرنی ہے تو انگریزی میں بولیں لیکن اگر آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے عوام سے جو کہ یہ ہے یہ عوام کا یہ وہ ہاسپیٹل ہے جو گورنمنٹ ہاسپیٹل ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو پتا چلے جو آپ کی پریزنٹیشن تھی کہ کتنی بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے اور یہ بائی دوئے صرف اس ہاسپیٹل کی نہیں یہ جو آپ نے اپنی پختونخواہ کی پچھلے پانچ سات سال میں اچیومنٹ دکھائی ہیں یہ بڑی آوٹسٹیننگ اچیومنٹ ہے میں نے نہیں پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ کو اسی طرح کانسٹریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہیلتھ کیر دینے کا اور اپگریڈ کرنے کا لیمٹڈ بجٹس ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ جب اتنا زیادہ پیسہ کرزوں کی قسطوں میں دینے میں چلا جائے تو بڑا کم پیسہ بھاج جاتا ہے ہیلتھ کیر پروائیڈ کرنے میں اور تعلیم میں اور جو ضروری چیز ہیں لوگوں کے لیے تو اس میں اس کے ہوتے ہوئے میں بالکل آپ کو محمود خان آپ کو بھی اور اس سے پہلے ہماری جو گورنمنٹ تھی میں سب کو ان کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اصل کام گورنمنٹ کا لوگوں کی خدمت کرنا ہے باقی چیزیں سب سیکنڈری ہیں لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ایک انسانیت کے ہوتی ہے جب وہ تکلیف میں ہو اور یہ اتنا بڑا کام کی ہے میں تو آپ صبح بھی آپ کی تعریف کی لیکن اب پھر کرتا ہوں کہ پہلا صبح بنا ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کر دیئے وہ ہیلتھ کارٹ دے کے ہیلتھ انشورنس دے کے یہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا اپنے کام کیا آپ نے کہا ہے تحمول کا نا کہ صبح ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے تعریف کی کہ جان بچا لی یہ آپ سوچیں کہ کتے گھروں میں لوگوں کو جو بچارے جب کوئی بماری آتی ہے تو وہ بچاروں کے پاس کیونکہ پیسہ نہیں ہوتا کئی بچارے آخری منٹ تک کوشش کرتے رہتے ہیں گھر میں کسی طرح علاج ہو جائے یا خود ہی ٹھیک ہو جائے اور کئی دفعہ جب بماری بگڑ جاتی ہے پھر وہ بچارے جاتے ہیں اور پھر کرزے لینے پڑھتے ہیں اپنی چیزیں بیج دیتے ہیں لوگ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ اچورنس جو آپ نے کی ہے میں تو مجھے تو بڑا فخر ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ جو میرا نظریہ تھا کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو آپ نے بہت بڑا قدم لیا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے یہ پورا ہیلتھ سسٹم ہے اس سے پوری آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ہسپرلز کا جال آپ پھیچے گا پرائیوٹ سیکٹر آئے گا جو آپ نے اصل بات کی ہمارے پاس تو کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ہم ساری جگہ ہسپرلز بنائیں اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز جاتے نہیں ہیں آہ ریموٹ علاقوں میں لوگ نہیں جاتے ہیں وہاں فسیلٹیز نہیں ہوتی وہ لوگ جاتے نہیں ہیں تو وہ سارے ڈاکٹرز کی کوشش ہوتی ہے پشاور یا مین سینٹرز میں آنے کی تو وہ سارے علاقے میں جو ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ یا ہمارے جو ڈی ایچ کیوز ہیں وہ خالی ہوتے ہیں یا ہوں ڈاکٹرز نہیں ہوتے تو وہ سارے لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں پھر تو یہ جو اب ہیلتھ کارڈ نکال ہے اس سے آٹومیٹکلی پرائیوٹ سیکٹر جائے گا اس سے پھر ایک اور چیز ہوگی گورنمنٹ ہاسپلز کے کوئی پریشر پڑے گا اگر اگر میں ہیلتھ کارڈ سے کسی بھی ہاسپلز میں جا سکتا ہوں تو ظاہر ہے میں اس ہاسپلز میں جاؤں گا جدر علاج بہتر ہے تو جو ہاسپلز کے اندر لوگ نہیں جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس ہاسپلز کے اندر ایک دم انکوائری ہوگی کیوں نہیں لوگ آ رہے تو یہ سزا اور جزا کا سسٹم آئے گا کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی سسٹم نہیں چل سکتا جس میں سزا اور جزا نہ ہو اللہ نے بھی جنت اور دوزک رکھی ہوئی ہے ہمیں سیدھے راستے کے لیے تو انسانوں کے لیے بھی جب ایک سسٹم میں پنشمنٹ نہیں ہوتی جزا نہیں ہوتا اور سزا نہیں ہوتی وہ کوئی سسٹم نہیں کام کرتا تو یہ یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا اور آپ کی وجہ سے آپ کو دیکھ کہ پنجابہ پوری یونیورسل ہیلتھ کا کوریج سال کے اندر تک جا رہا ہے یہ بھی ایک انقلاب ہے بہت بڑا اور انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا گلگت بلتستان میں جو ہمارے تین صوبے ہیں وہ در تو ہم ساری جگہ ہیلتھ کارڈ پوچھا رہے ہیں لیکن جو سندھ ہمارے نیچے نہیں ہے ہمیں امید یہ ہے کہ پریشر پڑے گا جب سارے پاکستان میں عوام کا پریشر پڑے گا کہ وہ بھی سندھ کے لوگ بھی ڈیمانڈ کریں گے تھرپا کر میں تو خیر ہم نے پیٹل گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈز دیئے لیکن باقی سندھ میں اب پبلک کا پریشر پڑے گا میں آخر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے بڑی خوش ہوئی آج یہ دیکھ کے اور انشاءاللہ یہ جو کلچر آپ نے بنایا ہے گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں ایک اچھی انبائرمنٹ پیدا کرنے کا انشاءاللہ یہ سسٹم باقی بھی آپ کو دیکھ کے ہمیشہ موڈلز بنتے ہیں پھر باقی فالو کرتے ہیں آپ کو دیکھ کے باقی بھی گورنمنٹ ہاسپیٹلز کے اندر انشاءاللہ اس طرح کا کلچر آئے گا شکریہ پشاور میں وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور میں نئے بلوک کی تعمیر کا افتتاق کیا گیا ہے اور اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں ہیلتھ انشارنس کارٹ دے کر آپ نے بہت اچھا کام کی ہے کیونکہ غریب کو علاج کے لیے کرز لینا پڑتا ہے اسپتال جانے کے لیے اور کرز کی ادائیگی کی وجہ سے بہت کم پیسہ پھر صحت اور تعلیم کے لیے بھی ملتا ہے